ہائے گائز آج ہم بنانے جا رہے ہیں دال تڑکا یہ دیکھیں میں نے ارہر کی دال لی ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی بنے گی تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں دال کیلئے دھو لیتی ہوں دال کو میں نے اچھی سے دھو لیا ہے اس میں میں نے لیا ہے پانی میں نے دھائیسو گرام دال لی تھی تو ساپ کر کے اس میں میں نے چار سے پانچ گراز پانی لیا ہے حلد مرچ ڈال کے نمک ڈال کے اس کو رکھ دیا ہے گیس پہ دو سیٹی آنے تک ہم اس کو پکائیں گے اور ادھر میں نے تڑکے کے لیے کڑھائی کو رکھ دیا ہے گیس پہ اور میں نے دو چمچ میں نے لگا لیا ہے اس میں سرچوں کا تیل تیل گرم ہونے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے جیرہ تو میں نے ایک چمچ اس میں جیرہ ڈال دیا ہے دو سابت لال مرچ ڈال دی ہیں اور چار سے پانچ میں نے لیسن کی کلیاں کاٹے تھیں وہ ڈال دی ہیں اور ان کو ہمیں اچھے سے بھون لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے ایک بڑا پیاز ڈالا ہے جس کو میں نے باری باری کاٹ لیا ہے اس کو بھی ہم اچھے سے بھون لیتے ہیں دیکھئے اس طرح سے ہمیں اسے بھون لینا ہے دیکھئے ابھی میں نے ڈال دی ہیں ہاری مرچ میں نے کٹ کے ڈال دی ہے اس کو ہم بھون لیتے ہیں ہاری مرچ کو بھی ہم بھون لیتے ہیں دیکھئے یہ آج بھی آج ہمارا بھون کے تیار ہو گیا ہے مسالہ ابھی ہم اس میں سوکھے مسالے ڈالتے ہیں ابھی سب سے پہلے ہم اسے تمہاٹر ڈال دیتے ہیں مسالوں سے پہلے تاکہ تمہاٹر ہمارے اچھے سے گل جائے تو تمہاٹر کو میں نے ڈال دیا ہے اس کے بعد میں اس میں نمک ڈالوں گی اس میں میں نے تھوڑی سی ہینگ ڈال لی ہے ہینگ ڈالنا میں بھول گئے تو ادھر کے لیے میں نے ڈال دیا ہے تاکہ ہینگ کو اچھے سے بھوننے دیں اس کے بعد ہم تمہاٹر کو مکس کریں گے تیل میں تو ہینگ ہماری مل چکی ہے تو ہم نے ڈال دیا ہے تمہاٹر جس کو ہم نے تیل میں مکس کر دیا ہے اس کے بعد میں نے آدھی چمچ ہلدی پاورڈر ڈالا ہے ہلدی پاورڈر ہم نے اس لئے کام ڈالا ہے کیونکہ ہم نے پہلے بھی ڈال چکے ہیں ہلدی مرچ تو اس کے بعد میں نے ڈال دیا ہے نمک نمک بھی ہم تھوڑا ڈالیں گے کیونکہ دال میں میں نے ڈال رکھا ہے تو نمک ڈالنے کے بعد ہم اچھے سے اسے مکس کریں گے اور ٹماٹر کو میس کریں گے تاکہ یہ اچھے سے مسالوں میں مکس ہو جائیں ٹماٹر ایک بھی نہ دیکھیں بچے نہیں تو نکال نکال کے پھیک دیں گے ڈال سے اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے کسمیری لال میرچ ایک چمچ میں نے کسمیری لال میرچ ڈالی اس سے کیا ہے اس کا کلر بہت ہی اچھا تھا ایک دم دیکھنے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے ڈال تو سبھی مسالوں کو ہمیں اس طرح سے اسے مکس کر لینا ہے ٹماٹر بلکل دیکھیں نہیں اس طرح سے ہمیں انہیں پھوڑ دینا ہے بلکل مکس کر دینا ہے کرچل کی مدد سے تو مسالہ ہمارے ایک دم ہو گیا ہے تیار بن کے تڑکا اور ادھر ہم دیکھ لیتے ہیں اپنی ڈال کتنی بن کے تیار ہوئی یہ دیکھیں ڈال ہماری بلکل بن گئی ہے پرفیکٹ ابھی ہم ڈال کے لیے کڑھائی میں لوٹ دیتے ہیں یہ پوری اس میں گرا دیتے ہیں یہ دیکھیں ڈال میں ہم نے جو پانی ڈالا تھا بلکل برابر ماترہ میں ڈالا میں نے پانی بڑھا کر ہی ڈالا تھا تاکہ ہمیں بعد میں مکس نہ کرنا پڑے اور یہ دیکھیں ڈال ہماری بلکل بہت ہی اچھی بن کے تیار ہوئی ہے ہمیں پانی اس میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ایک دم پرفیکٹ بنی ہے اور ادھر ہم بنا لیتے ہیں تھوڑا سا جیرہ جیرے کا تڑکا اور لال مرچ سابت لال مرچ کا تڑکا اور اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑی سی ہی دیکھیں میں تڑکا تیار کر لیا ہے تو ہم اس میں تھوڑی سی کسمیری لال مرچ ڈال دیتے ہیں اس سے کیا ہے تڑکے کا سواد دیکھنے میں وہ بہت ہی اچھا لگے گا سواد بھی بڑھے گا یہ دیکھیں فرنس ہم نے تڑکا مان دیا اپنی ڈال میں اور ڈال ہماری بن کے ہو گئی ہے تیار یہ لگ رہی ہے نا ملکل ہوتل یا سی بہت ہی ٹیسٹی بن کی ڈال ہماری تیار ہوئی ہے تو فرنس ہم آپ لوگ ضرور بنا کے کھائیے گا اس طرح کی ڈال یہ بہت ہی اچھی لگے گی آپ لوگ ہوتل کی ڈال بھول لیائیں گے اس طرح سے میں نے ڈال بنانا گھر پہ سکھایا ہے تو فرنس کیسی لگی میری ویڈیو کمیٹ کر کے بتانا میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمیٹ کر کے بتائیں کی ویڈیو کیسی لگی فرنس میری چینل کو زیادہ سے زیادہ سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں شیئر کرنا نہ بھولیں اور آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آئے گا تب تک